جارین سکلا دوستو آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اسکور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھشٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر پھشٹ کے لیے پشٹیلیا مہادیف کی سب سے بڑی جیل کونسی ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے آنسر سب ہی لوگ دیجئے گا اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آئر جیل یہاں آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے پشٹیلیا مہادیف کی سب سے بڑی جیل آئر جیل ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پھشٹ کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے یہ پوچھا ہوا کوششن ہے ریلوے کی پریقشہ میں پوچھا گیا تھا کہ آسٹیلیا مہادیف کی سب سے بڑی جیل کونسی ہے آئر جیل آسٹیلیا مہادیف کی سب سے بڑی جیل ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے سب ہی جلدی سے بتائیے سونے کے سکھوں کو کیا کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دو کوششن پوچھے جاتے ہیں پریچہ میں چول بنس کی استحفنہ کس نے کی تھی ویڈیالے نے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ویڈیالے نے چول بنس کی استحفنہ کی تھی ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے کیا کوششن پوچھا جاتا ہے چول بنس کی رات دھانی کیا تھی تنجابر یا تنجور ایک ہی بات ہے چول بنس کی رات دھانی تھی اور چول کارل میں جو سونے کے سکھے چلتے تھے ان کو کلنجو کہا جاتا تھا کیا کہلاتے تھے کلنجو تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر دھو کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا کلنجو کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیم کے لیے دیوست سے سمبندیت کوششن ہے اور پریچھا میں کوششن دیوست سے سمبندیت پوچھا جائے گا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سب اس کا آنسر کریے الفے سنکھیک اتکار دیوست کب منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا الفے سنکھیک اتکار دیوست کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس نے بھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیوکیسن آپ تک پہنچ سکیں ایک آنسر نہیں ہوگا دس دسمبر کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے انتراشتی مانو اتکار دیوست منایا جاتا ہے دس دسمبر کو کیا منایا جاتا ہے انتراشتی مانو اتکار دیوست یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے الفے سنکھیک اتکار دیوست اس کا آنسر کریے گوڈ یس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اٹھارہ دسمبر کو یا سبی کریکٹ آنسر ہوگا اٹھارہ دسمبر کو پریس الفے سنکھیک اتکار دیوست منایا جاتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے پنچے سے دانکا کے رچہتا کون تھے سبی اس کا آنسر کریے پنچے سے دانکا کے رچہتا آپ کو بتانا ہے کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ورا میر یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے پنچے سے دانکا کے رچہتا ورا میر ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر 5 کے لیے آپ کو بتانا ہے بال گنگا در تلک دوارہ کونسی سبتہ پترکہ پرکاسد کی گئی تھی شروع کی گئی تھی اس کا نام بتائیے ان میں سے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ ہار ہوں گا آپ لوگ آنسر کریئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیسری یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیسری پترکہ کو بال گنگا در تلک نے شروع کیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں یہ سب ہی پورٹین کوششن ہے سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا اس پیسل آپ کی پرکشہ کے لیے کلاس ہے اس کا آنسر کریئے دوستہ یلو سٹون رشتی ادھیان کہاں پر ہے موسیقی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر سکس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یو ایسے оigs آنمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے یلو ایٹو云ن راشتی ادیان یو ایسے میسے تھے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشش نمبر سکس کا آف سے نمبر بی بیا ان کا سیود تر ہے یو ایسے کریکٹ آنسر ہوگا امریکہ امریکہ اتری امریکہ مہاندیب کے انتر بتاتا ہے امریکہ گرادہ نے واسنگٹن ڈی سی ہے راشتی کھیل پوچھا جاتا ہے یو ایسے کا راشتی کھیل کیا ہے بیس بال یو ایسے کا راشتی کھیل ہے برتمان میں یو ایسے کی راشت پتی جا بائیڈن ہے اور راشت پتی کملہ ایرس ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں کوششن ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا بی کریکٹ آنسر ہوگا یو ایسے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا سب اس کا آنسر کریے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا سب اس کا آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے ریڈیو کا عوض کار کس نے کیا تھا اس کا ریٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مارک آنی یا آپسن نمبر سیز کا ریٹ آنسر ہے مارک آنی نے ریڈیو کا عوض کار کیا تھا تو سیز کا ریٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیون کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے مارک آنی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کرئیے کوششن نمبر آٹھ کے لیے میل گارٹ ٹائگر ریجرب کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے میل گارٹ ٹائگر ریجرب کہاں پر ہے بیشٹ بنگول اتر پتیس راجستان یا پھر مہاراشت میں اس پرکار سے آپسنس ہیں پار آر بھی گروپ سی کی پریقشہ پوچھا ہوا کوششن ہے یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا مہاراشت میں اس کا رائٹ آنسر ہے میل گارٹ ٹائگر ریجرب مہاراشت میں استعد ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر دی دیا ان کا صحیح اتر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا مہاراشت کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے جگرافی سمندت کوششن ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے آپ کو بتانا ہے کہاں پر دن اور راز سمان ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا کہاں پر دن اور راز سمان ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا بھومت دریکھا پر کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھومت دریکھا پر تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی قشن نمبر نائن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سعیت تر ہے جس بھی پریچہ میں جی کے کی قشن پوچھے جاتے ہیں ان سبھی کے لیے کلاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو بندے اگزام ہیں ان سبھی کے لیے جی کے کلاس ہے جی کے کا قشن اس سے باہر نہیں آئے گا قشن نمبر نائن کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بھومت ریکھا کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ قوشین دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریئے قوشل نمبر ٹین کے لیے اس کا کاریکٹ آنسر کیا ہوگا جمعی ہوئی جھیل کے اندر مچholیاں جیفت رہ سکتی ہیں کیونکہ برف آپ چار اپسنس کو پڑھئے اور بتا کیا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جمعی ہوئی جھیل کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ جیفت رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے سبھی آپسنس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے دوستوں بہت اچھے یہ سبھی پارٹ ہیں ان کوششن ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا تل کے پاس کا جو پانی ہے جمتا نہیں ہے جیل کے اوپر کا تو پانی جم جائے گا لیکن تل کے پاس کا جو پانی ہے وہ جمتا نہیں ہے اسی لیے جمی ہوئی جیل میں مچھلیاں جیبت رہ سکتی ہیں تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹین کا آپ سے نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر کیا رکھ لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر کیا رکھ لیے کائی کس سمو میں سملے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کائی نیلا حرا سیبال کس سمو میں سملے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گود اس کا ریٹ آنسر courtside Vater织 بھی ہوگا سائنو بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا کیا سائنو بیکٹیریا Depois Connecticutancer ہے کیا آنسر ہوگا بھی آنسر ہوگا سائنو بیکٹیریا میں سملے تھے سامل ہے ہی تو پیس کا ریٹ آنسر ہوگا جس میں بھی question number 11 کا question number B دیا ان کا سہیت تر ہے do we편 پیس کا ریٹ آنسر ہوگا انگلا cageن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کرئے کوششن امبر بارک لیے آپ کو بتانا ہے چینی آتری فائان کس کے اس آسن کال میں بھارت آیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا پریچہ میں کوششن پوچھا جائے گا کیا کوششن پوچھا جائے گا پریچہ میں فائان کہاں کا نباسی تھا یہ پوچھا جاتا ہے فائان کہاں کا نباسی تھا یہ چینی آتری تھا کون تھا چینی آتری تھا کس کے اس آسن کال میں بھارت آیا تھا چند گفت دوتی کے اس آسن کال میں بھارت آیا تھا کس کے ساسن کال میں بھارت آیا تھا چند گفت دھتی کے ساسن کال میں بھارت آیا تھا تو آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے بری کور دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر تھرٹین کے لیے گریٹ بیریہ ریپ کہاں پرشتے تھے سب ہی جلدی سے بتائیے گریٹ بیریہ ریپ کہاں پرشتے تھے امریکہ آسٹیلیا کینیڈا یا ان آپ دی جن میں سے کوئی نہیں تو اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر تھرٹین کا نگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے بھاتری راشتی کا انگریز کا نائنٹین جیرو فائپ انیس سو پانچ میں جو بنارہ ثلت بیسن ہویا تھا اس کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی بتائیے دوستان انیس سو پانچ میں بھاتری راشتی کا انٹریز کا جو بنارہ ثلت بیسن ہویا تھا عدیقشتہ کس نے کی تھی اس کا رہٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سویس کا آنسر کریے گا اوپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد بادی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر اوپسن ایمبر سی ہوگا گوپال کرشن گوکلے نے یا اوپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے آئین سی کے انیس سب پانچ کا بنارس ادبیسن ہوا تھا اس میں ادھیکشتہ کی تھی گوپال کرشن گوکلے نے تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن ایمبر پورٹین کا اوپسن ایمبر سی دیا گوپال کرشن گوکلے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریئے کوششن ایمبر پورٹین کے لیے بس پریہ برہت دبس کم منایا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریئے دوستوں بتائیے بس پریہ برہت دبس کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اوپسن کو پڑھ لیجئے گا اچھے سے اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد بادی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر 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 نمبر بھی ہوگا پانچ جون کو یا آپر آنسر نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے پانچ جون کو بس پریہ برہت دبس بنایا جاتا ہے پرتی برس تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پپٹین کا آنسر نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے یا آپر آنسر نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریئے paintings number sei français آپ کو بتانا ہے پگوان سری کریشن کا جن موستو کس نام سے پرسید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر سولہ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہر گوڑ دوستوں گوڑ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر بی جن ماشٹمی آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بگوان کرشن کا جن موستو جن ماشٹمی کے نام سے پرسید ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آپسہ نمبر بی دیا ان کا سیوتر ہے جن ماشٹمی کریکٹ آنسر ہوگا چل یہ آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لئے برپاکش مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا برپاکچ مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد بادی میں آنسر نہیں لے نا ہے گوڈ آپ کو بتانا ہے برپاکچ مندر کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کرناٹکہ میں آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے برپاکش مندر کرناٹکہ میں ہے آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سیوٹین کا آپسہ نمبر ایریا ان کا سیوتر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے اسی آٹک سوسائٹی کہاں پرشتد ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے ان میں سے کہاں پر اسی آٹک سوسائٹی ہے کولکتہ نئی دلی پٹنا یا پھرندور اس پرکار سوسائٹی کولکتہ میں ہے تو آپسہ نمبر ایسا کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ایٹین کا آپسہ نمبر اے بیا ان کا سیوتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر وچن کیلئے میڑک کے حردہ میں کتنے کچھ ہوتے ہیں میڑکی اتنے حردہ میں کتنے بھاگ ہوتے ہیں یہ بتانا آپ کو چار چھ سی تین آٹھ بائیولی سمبندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے تو سبی اس کا آنسل کریے بتائیے دوستوں کریکٹ آنسل کیا ہوگا میڈا کے عردہ میں کتنے باغ ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسل آپسن نمبر سی ہوگا تین میڈا کے عردہ میں تین باغ ہوتے ہیں سیس کا رائٹ آنسل ہوگا بہت اچھے سنی بیری گوڈ اسو رام کماری انرادہ امیت سنی آپ سبی کریکٹ آنسل ہیں کومل جبتی گل کپتہ سبدرہ آپ سبی نے رائٹ آنسل دیئے ہیں سو کماری سیبانسو رام کماری روچی ہیمانسو آپسیک سیما یوگیس آپ سبی کریکٹ آنسل ہے اس کا رائٹ آنسل آپسن نمبر سی ہوگا بہت اچھے دوستوں اسی پرکار سے آنسل کریے اس پار ان لوگوں رائٹ آنسل دیا ہے اب اس کا آنسل کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سبی اس کا آنسل کریے کوششن نمبر بیس کا پریسر ککر میں کھانا جلدی کیوں پکتا ہے کم سمیہ میں کیوں پکتا ہے اس کا رائٹ آنسل کیا ہوگا بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجے گا اس کے بعد یہ آنسل کریے جلد باجی میں آنسل نہیں لینا ہے پریسر ککر میں کھانا کم سمیہ میں پکتا ہے کیونکہ اس کا رائٹ آنسل آپسن نمبر سی ہوگا ادھک ڈاب کے کارڑ اوبلتے پانی کا تحب بڑھ جاتا ہے اسی لیے کھانا جلدی پکتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسل ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر بیس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت تر ہے بہت اچھے گوڈ اس کا آنسل کریے کوششن نمبر ٢ونٹی بن کے لیے آپ کو بتانا ہے بیرین کی رات دانی سب اس کا آنسل کریے بتائیے کریکٹ آنسل کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسل کیا ہوگا کوششن نمبر ٢ونٹی بن کا آپ کو بتانا ہے بہرین کی رات دانی سب اس جلدی سے آنسل کریے کریکٹ آنسل آپسن نمبر سی ہوگا اٹھاibt آنسل ہے بہرین کی رات دانی مناہ ما ہے تو اسیس کا رائٹ آنسل ہے جس میں بھی کوششن نمبر ٢ونٹی بن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتھر ہے یا ساپسن نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 22 کے لیے آپ کو بتانا ہے راشتی سکھا دبس کم منایا جاتا ہے بھارت میں جو راشتی سکھا دبس ہے کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 27 اکٹوبر 4 مارچ 17 ستمبر یا پھر 11 نومبر اس پرکار سے آپسنس ہیں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر اور آپسن نمبر 10 ہوگا 11 نومبر یا ساپسن نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 10 ہوگا 11 نومبر کو پرتی برس بھارت میں راشتی سکھا دبس منایا جاتا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آپسن نمبر 10 دیا ان کا سیوت طرح ہے بہت اچھے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ پردان کیا گیا تھا ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ کب پردان کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہمارچل پردیس بھارت کا ایک راج جائے اور ہمارچل پردیس کو راج کا درجہ 1971 میں پردان کیا گیا تھا 1971 میں تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 30 کا آپسن نمبر سی بھی ان کا سیوت طرح ہے 1971 کریکٹ آنسر ہوگا 1971 اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کس کے دوارہ دلوائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اپریل میں سرو ہو جائے گی آپ کی ریڈنگ کی گلاس اب ایک اپریل سے تو نہیں دو تین دن بعد سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کون دلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جب تک آپ کی ریڈنگ کی گلاس شروع نہیں ہوتی ہے آپ خود سے پریکٹس کیجئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 24 کا آپ کو بتانا ہے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت کون دلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی راشپتی یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپنیتا کی سفت بھارت کی راشپتی دلاتے ہیں تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لئے آپ کو بتانا ہے کوجی کوٹ بندرگاہ کہاں پر استد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوجی کوٹ بندرگاہ کہاں پر ہے اس کا آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بہت اچھے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیرلہ میں یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے کیرل میں کوجی کوٹ بندر کہا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ٢٥ کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سہی اتتا رہے کیرل کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٢٥ کے لیے آپ کو بتانا ہے نیاسن اندہ میکنگ نامک پستک کس کے دوارے لکھی گئی ہے لیکھک بتائیے سبیس کا آنسر کریے گا نیسن اندہ میکنگ نامک پستک کس کے دوارے لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کہ اس کا رائٹ آنسر ہے انہون نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٢٥ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتتا رہے سرین نمبر بھی ریکٹ آنسر ہوگا انہوں نے لکھی ہے انیسان اندہ میکنگ نامک پستگ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 27 کے لیے آپ کو بتانا ہے مانگول ساسک چنگیت خاگی مرتیو کہا ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چنگیت خاگی مرتیو بتانی ہے کب ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان اس کا رائٹ آنسر آف CS ہوگا 1227 میں آف CS پر آنسر ہے 1227 میں چنگیت خاگی مرتیو ہوئی تھی یہ ایک منگول ساسک تھا کہاں کا سا سکتا منگول کا سا سکتا اس کی ملتی ہوئی تھی بھارت ستہ اس میں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے پرکشات سانسکرٹک کیندر بھارت دھون کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لکھنو وہپال پچنا اندور اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبیس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپ کو بتانا ہے بھارت دھون کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا وہپال میں یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے وہپال مد پردیس کی رات دھانی ہے پوچھا جاتا ہے مد پردیس کی رات دھانی وہپال ہے وہپال میں پرسید سانسکرٹک کیند بھارت بھون ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا بھی کریکٹ آنسر ہے وہپال کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے دوستوں اس کا آنسر کریے uneortion number 29 کے لئے سبیات کا آنسر کریے question number 29 کے لئے آپ کو بتانا ہے خجراؤں مندر کس پنس کے ساتھ کھوں نے بنوای تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو خجراؤں مندر ہیں کس پنس کے ساتھ کھوں نے بنوای تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر پوچھا جائے خجراؤں مندر ہیں کہاں پر یہ مد پردیش میں ہیں کس بنس کے ساس کون نے بنوائے تھے چندل بنس کے ساس کون بنوائے تھے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر تیس کے لیے آنسر کریے سون کی خوچ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سون کی خوچ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر بتائیے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستوں بیرگ گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اور بٹن یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا سونی کی خوج اور بٹن کی تھی بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر تیس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اور بٹ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے آپ کو بتانا ہے آئی ٹی کا فل فارم کیا ہوتا ہے سبی اس کا آنسر کریے آئی ٹی کا فل فارم بتائیے کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انفارمیسن ٹیکنالوجی کیا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آئی ٹی کا پلپورم ہوتا ہے انفارمیسن ٹیکنالوجی تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 31 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریئے کوششہ نمبر بتیس کے لیے نم نم ایسے کون نسکری گیس نہیں ہے چار آپسن دیئے گئے ہیں اس میں بتائیے کون نسکری گیس نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ مارنگ آنس اب اس کا آنسر کریئے کوششہ نمبر بتیس کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا کلورین اس آپسن نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہے کلورین نسکری گیس نہیں ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی کرپٹون اورگن جنون یہ سبھی نسکری گیس ہیں ان کو بھی یاد رکھئے گا آپ کو چار آپسن دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون نسکری گیس ہے تو تینوں کو یاد رکھئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبرٹی ہوگا کلورین نسکری گیس نہیں ہے انگلا کشن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کشن ہمبر 33 کے لیے کنس کے کس منس کے ساتھ سکتے کئی بار یہ کشن میں نے آپ کو بتایا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے آنسر گوڈ مارننگ اب اس کا آنسر کریے کشن نمبر 33 کے لیے آپ کو بتانا ہے کنس کے کس منس کے ساتھ سکتے کس منس سے سمبن دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبرٹی ہوگا کسانڈ بانس سے آپسن نمبرٹی اس کا رائٹ آنسر ہے کنس کے کسانڈ بانس کے ساتھ سکتے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے پاکی اب پوچھا جائے گا پرکشہ میں کو ساڑ بانس کی ستھاپنا کس نے کی تھی کو ساڑ بانس کی ستھاپنا کو جل کٹ فیسے اس نے کی تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے جس نے بھی کوششن نمبر 33 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے سبھی کو گوڈ ماننگ سبھی کو گوڈ ماننگ ابھی آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا کوششن نمبر 34 کیلئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے برم میں سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا برم میں سماج کی آپ کو آپ کو بتانا ہے ستھاپنا کب ہوئی تھی اگر پوچھا جاتا ہے ستھاپنا کس نے کی تھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوششن برم میں سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی راجہ رام مول سوری راجہ رام مول آئے نے برم میں سماج کی ستھاپنا کی تھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوششن تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اور اگر پوچھا جائے رم سمات کی ستھاپنا راجہ رام مہن رائے نے کب کی تھی تو اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کب کی تھی اٹھارہ سو اٹھائیس میں راجہ رام مہن رائے نے اسی کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گی بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے آپ کو بتانا ہے کون سی بہت درچنا گیتہ کے سمان پویتر مانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا کون سی بہت درچنا گیتہ کے سمان پویتر مانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا دھم پد کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا دھم پد گیتہ کی سمان پویت مانی جاتی ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر 36 کے لیے لویڑی نرط کہاں سمبندت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو لویڑی نرط ہے کس راز سے سمبندت ہے مکھتا گجرات پنجاب بیہر یا پھر راجستان اس پرکار سے آپسنس ہے تو سبی اس کا آنسر کریے بہت اچھے دوستوں دیکھیں آنسر سبی لوگ دیجئے آنسر کریے اس کا آنسر آپسن نمبر رہے ہوگا پنجاب آپسن نمبر 20 کا آنسر ہے لویڑی نرط مکھتا پنجاب سمبندت ہے میں2 کا آنسر ہوں گا پنجاب کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر 37 کے لیے واسنگٹن سندر کی Gabon اس کا آنسر کیا ہوگا واسنگٹن سندر کے خیل سے سمبندت ہیں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 37 کا کریکٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کرکٹ یا آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے بارتی کرکیٹر ہے واسنگٹن سندر اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس کا پریوگ اچھی تاب مان ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے دوستوں کہ اس کا پریوگ اور چتاب مانوع ماتبنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر پائرو میٹر پائرو میٹر کیا جاتا ہے تو کہو گا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ترٹی نائن کے لئے آپ کو بتانا ہے اپاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساتھ کوششن ہوں گے آج کی قلاس میں کل سنڈے یا کل آپ کی میراتن کلاس ہوگی تو سبھی لوگ جوائن کیجئے گا صبح دس بجے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے باگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا دیو پریاغ میں کہاں پر ہے دیو پریاغ میں سیس کا رائٹ آنسر ہوگا ہر دوار کے دیو پریاغ میں ہے بہت اچھے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے ویٹین کی کرنسی بتائیے ویٹین کی کرنسی کیا ہے سبھی جلدی سانسر کریے گا گوڑ آپ کو ویٹین کی کرنسی بتانی ہے سبھی جلدی سانسر کریے بیرگوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پونڈ کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا پونڈ ویٹین کی کرنسی پونڈ ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 40 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا پونڈ کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی ون کے لیے اسٹین لیس اسٹیل کیا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے دوستان اسٹین لیس اسٹیل کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا ایک میس سداتو یا سوپسے نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے اسٹین لیس اسٹیل ایک مسد داتو ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر پوٹی بن کا آپسے نمبر سیدھیا ان کا صحیح اتتر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 42 کے لیے آپ کو بتانا ہے امپیڈیل بینک آپ انڈیا کی ستاپنا کا بہی تھی یہ اچھا کوششن ہے سویس کا آنسر کریے امپیڈیل بینک آپ انڈیا کی ستاپنا کا بہی تھی انیس سوٹالیس انیس 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 سو سنتالیس یا پھر انیس سو اکیس میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر ہی ہوگا 1921 میں آپسے نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے انیس سو اکیس میں امپیڈیل بینک آپ انڈیا کی ستاپنا ہوئی تھی تو ایس کا رائٹ آنسر ہوگا اب سبھی جلدی سے بتائیے امپیریل بینک آپ انڈیا کا مکشالے کہاں پر ہے ہیٹ کورٹر کہاں پر ہے سبھی جلدی سے بتائیے گا کمنٹ میں بہت اچھے آپ کو بتانا ہے امپیریل بینک آپ انڈیا کا ہیٹ کورٹر کہاں پر ہے مکشالے کہاں پر ہے بہت اچھے بیرگو دوستوں ممبئی میں کہاں پر ہے ممبئی میں مہراشت کی رادانی ممبئی میں امپیریل بینک آپ انڈیا کا ہیٹ کورٹر ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا آنسر نمبر 43 کے لیے دینار کہاں کی کرنسی ہے سبھی اس کا آنسر کریے دینار کہاں کی مدرہ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبھی جلدی سے بتائیے دینار کہاں کی مدرہ ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اچھے سے آپسنس کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا قویت کی کیسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے قویت کی کرنسی دینار ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بی کریکٹ آنسر ہوگا مہاراشٹ کی رات دھانی ممبئی ہے مہاراشٹ میں ممبئی ہے اس کا رائٹ آنسر اپسے نمبر بھی ہوگا قویت کریکٹ آنسر ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پورٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے مدر ٹیرے سا دوارہ اسطح پر دھر میں سنگ کیا کہلاتا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیت کا آنسر کریے دوستوں بہت اچھے آپ کو بتانا ہے مدر ٹیرے سا دوارہ اسطح پر دھر میں سنگ کہلاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اپسے نمبر بھی ہوگا کیا کہا جاتا ہے اپسے نمبر چیٹی تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر پورٹی فور کا اپسے نمبر б ان کا سیوتر ہے یا ساپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی فائب کے لیے نیلانگ گھاٹی کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نیلانگ گھاٹی کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے دوستوں گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا اتراخنڈ میں یا ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے نیلانگ گھاٹی اتراخنڈ مستد ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب سبھی لوگ دھیان سے سنیے پریچہ میں ایک کوششن پوچھا جائے گا اتراخنڈ کا لدھاک کسے کہا جاتا ہے اگر پوچھا جائے اتراخنڈ کا لدھاک کسے کہتے ہیں نیلانگ بیلی کو نیلانگ گھاٹی کو اتراخنڈ کا لدھاک کہتے ہیں ایمپورٹنٹ کوششن ہے سبھی اسے یاد رکھئے گا یس تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کريے کوششن نمبر 46 کے لئے سبھی اس کا آنسر کريے کوششن نمبر 46 کے لئے مہا بیلی گنگا کس دیس کی سب سے لنبی ندھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہا بیلی گنگا کس دیس کی سب سے لمبی ندھی ہے پوٹان بھارت بھارت سری لنکا یا پھر پاکستان بہت اچھے مشٹر پرجیعفتی ویری گوڈ اب اس کا آنسر کريے کوششن نمبر 46 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کیا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے مہاں بیلی گنگا جس تیز کی سب سے لمبی ندی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا سری لنکا کی یا آپسن نمبر D کا رائٹ آنسر ہے سری لنکا کی سب سے لمبی ندی ہے مہاں بیلی گنگا تو D کا رائٹ آنسر ہوگا سری لنکا بھارت کے ساتھ مستے تھے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے اس کا آنسر کریے گا ریسم کا سب سے ادھک اتبادن بھارت میں کہاں پر ہوتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بھارت میں سب سے ادھک ریسم کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے سکیم جمہو کسمیر کرناٹکا یا پھر اماجل پردیس اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کرناٹکا میں یا آپسن نمبر سیز کا آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا کرناٹکا کریکٹ آنسر ہے ریس ہم کا سب سے ادھک اتبادن کرناکہ میں ہوتا ہے اس لیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے کاربن کا سب سے صد روپ کیا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے کاربن کا سب سے صد روپ کونسا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر ایو کا ڈائیمنڈ ہیرہ ہیرہ سب سے صد روپ ہے کاربن کا تو اپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں ڈائیمنڈ کریکٹ آنسر ہوگا ہیڈا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے کوششن اس پرکار ہے گیتہ ریس نامک پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو گیتہ ریس پستک ہے کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کے لیخک کون ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بال گنگا دھر تلک آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے بالگنگا در تلک نے جیتہ ریس نامک پستک لکھی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ بیس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں سوٹی بستروں کی رات دھانی کسے کہا جاتا ہے سبیس کا آنسر کریے گا سبیس کا آنسر کریے بہت اچھے دیکھیں رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا ممبئی کو آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے ممبئی کو بھارت میں سوٹی بستروں کی رات دھانی کہتے ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ممبئی کریکٹ آنسر ہے کانپور اتر بھارت کا مینچیشٹر کہلاتا ہے کویم بٹور دکچڑ بھارت کا مینچیشٹر کہلاتا ہے احمد آباد کو بھارت کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے ان کو بھی یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی ون کے لیے نندہ دیوی چوٹی کس راج میں ہے سبھی جلدیس بتائیے نندہ دیوی چوٹی کس راج میں ہے مہچل پردیس اترہ کھنڈ میگال ہے یا پھر مد پردیس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اترہ کھنڈ میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے نندہ دیوی چوٹی اترہ کھنڈ میں ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پپٹی ون کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کرئیے کوششن آنبر پپٹی ٹو کے لیے نئے ران نیتک پارٹیوں کو مانتا کون فردان کرتا ہے فردان منطری چناؤ آیکھو رایش پتی یا پھر سنسد پارلی stripped اس کا رایٹ آنسر اپسن آنبر بھی ہوگا چناؤ آیوگ اس اپسن آنبر بھی اس کا رایٹ آنسر ہے نئے ران نیتک پارٹیوں کو مانتا چناؤ آئوگ پردان کرتا ہے بیس کا رایٹ آنسر ہوگا جس نے بھی قسطہ نمبر 52 کا آپسن نمبر Bڈیاں ان کا سہی اتتر ہے چناؤ آئیو کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے قسطہ نمبر 53 کے لیے راج سباہ کا سباہ پتی کون ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا بھی جلدی سے بتائیے راج جے سباہ کا سباہ پتی کون ہوتا ہے اس تیہ کر اپریشت پتی راج سباہ کا اپادی اکچ یا فر رائشت پتی اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا اپراسٹ پتی رات سبا کا سبا پتی اپراسٹ پتی ہوتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 33 کا اپسن نمبر بھی دیا ان کا سہود تار ہے اس کا آنسر کاریے کوششن نمبر 54 کے لیے آپ کو بتانا ہے اصوک کی رات دھانی کیا تھی اصوک موروان سے سمبنگ دیت ہیں اصوک کی رات دھانی کا نام بتائیے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسے کریے تکچسلہ پاٹل پتر بیمگری پریاغ راج اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پاٹل پتر یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے اسوک کی رات دھانی پاٹل پتر تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہے برطمان میں پاٹل پتر کا نام کیا ہے پٹنا پٹنا برطمان میں بیہار کی رات دھانی ہے اور یہ گنگا ندھی کنارے بسا ہے پوچھا جاتا ہے کس ندھی کنارے بسا ہے گنگا ندھی کنارے بسا ہے پٹنا اتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر 54 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے آپ کو بتانا ہے کسے نہروں کا دیز کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کسے نہروں کا دیز کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پاکستان کو یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے پاکستان کو نہروں کا دیش کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر پپٹی سکس کا سیورائے پاڑیاں کہاں پر ہیں بھارت میں کہاں پر سیورائے پاڑیاں ہیں راجستان گجرات کیرل یا پھر تمیل ناڈو اس پرکار سے آپسنس ہیں گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا تمیل ناڈو میں اس کا رائٹ آنسر ہے سیورائے پاڑیاں تمیل ناڈو میں ہیں تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی question number 56 کا آپسن نمبر ڈی لیا ان کا سیورت تھر ہے تمیل ناڈو کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی ہوگا تمیل ناڈو چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے اور بہت اچھے بھارت کے پرف privat کیوں ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا راشت پتی یا ساپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہے راشت پتی پرثم بیقتی ہوتا ہے بھارت کا تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کشن نمبر 57 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیو تر ہے اس کا آنسر کریے کشن نمبر 58 کے لیے بیٹامین سی کیا ہے بتائیے بیٹامین سی کیا ہے املی چھاری ادہ سین کیا پھر ننوب دیج گوڑ بہت اچھے اس کا ریٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا عملی یافت آنسن نمبر اس کا ریٹ آنسر ہے Trop اے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جو بیٹ آنسی ہے مکھتہ خٹے فلم پایا جاتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بیٹ آنسی مکھتہ خٹے فلم ہے پایا جاتا ہے اور بیٹ آنسی کا کیمکل لیم کہی بار بتایا بھی آسکاروک ایسیڈ ہوتا ہے اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 59 آپ کو بتانا ہے بھارک کا مسائل مہن کسے کہتے ہیں سبھی جلدی سے بتائیے بھارک کا مسائل مہن کسے کہا جاتا ہے سی بی رامن ایپی جی عبدالقلام سباس چند بوس ہر گوپن کھرانا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا ایپی جی عبدالقلام یا آپسہ نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے یہ بھارک کے پور راشپتی ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہیں ان کو مسائل مین کا آ جاتا ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے آج کا لیچ کوششن ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے مہاراشت گجرار راجستان یا پھر بیہر اس پرکار سے آپسن سے اپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے آپ کو بتانا ہے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر یہ ہوگا مہاراشت یا آپسن ایمبر اس کا رائٹ آنسر ہے مہاراشت کی پرسید لوگ کلا ہے رنگولی تو آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے بہت گوڑ دوستان چلیے دوستان آج کی گلاس ہم نے جیگے کے ساتھ امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کیے بیٹ ایکشٹر فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح دس بجے سیسن ہوتا ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا بہت اچھے گوڑ چلیے سی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں انگلی کلاس ہوگی سام کو تین وجہ ٹائم کو یاد رکھئے گا سام کو تین وجہ انگلی کلاس ہوگی پسند آئے لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھانکیو گائز